دیگر سٹونٹس حاج کے ویڈیو میں ہم بہت ہی سنکشیت میں کرچہ کریں گے والگنگ کولر کے کونٹریبوشن کے بارے میں دیکھئے تین امپورٹن گیسٹالٹ سائکولوجسٹ ہوئے ہیں اس میں ایک ہے والگنگ کولر جن کے آئیڈیاز کا استعمال بہت سارے ایریاز میں ہیں انکلوڈنگ ڈیزائن لیکن ہم جو ان کا ایڈیوکیشن میں جو سب سے امپورٹن کونٹریبوشن ہے جس کو انسائٹ لائننگ کہتے ہیں ہم اس پہ فوکس کریں گے تھوڑا سا جو ان کا گسٹالٹ سائکولوجی میں جو بیسک آئیڈیاز ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ہم تھوڑا سا اس کو بھی اسی میں اسی ویڈیو میں کور کریں گے کولر بیسکلی ایک جرمن امریکن سائکولوجس تھے مطلب بیسکلی ایک جرمن سائکولوجس تھے نازی پیریٹ کے دورہ وہ جرمنی چھوڑ کر کے یو ایس میں سیٹل ہو گئے اور گسٹالٹ سائکولوجی جو سائکولوجی کے ایک امپورٹن برانچ ہے تین لوگوں نے مل کر اپنے اپنے کونٹریبوشن سے یہ گسٹالٹ سائکولوجی ڈیفلپ کی جس میں یہ ایک تو والگینگ کوہلر تو ہیں ہی میکس، ورثیمر اور کرت کوفکا یہ تین لوگوں کا کونٹریبوشن ہے جس نے گسٹالٹ سائکولوجی ڈیفلپ کی گسٹالٹ سائکولوجی جو ہے وہ ہیومن مائنڈ اور بیہیوئر کو ایک پورن کے روپ میں ایک ہول کے روپ میں دیکھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی چار اور کی دنیا کا مطلب سمجھنے بیٹھتے ہیں لرننگ کیا ہے لرننگ یہی ہے نا کہ ہم اپنی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور بہتر طریقے سے فنکشن کر سکیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں جیسے میں اس کمرے کو دیکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں پردے دیوار تار، کیلنڈر، لکڑی، ٹیبل ڈیسک، ٹکیا، بیگ ان کو الگ الگ نہیں دیکھتا ہوں میں ان کو ایک ہول کے روپ میں دیکھتا ہوں یہ بہت ایمپورٹنٹ آئیڈیا ہے کیونکہ ان کا جو بیسک بہت فیمس سٹیٹمنٹ ہے کولر کا جس سے کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے جرمن میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن الگ الگ ملتی ہے اس کا جو سب سے پاپولر ٹرانسلیشن ہے جس سے کی کولر خود سہمت نہیں تھے ان کا پاپولر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سم اس مور دین ٹوٹل آف ایٹس پاٹ سم جو ہے نا وہ ہول جو ہے کسی بھی چیز کا وہ اس کے پاٹ سے بہتر زیادہ ہوتا ہے بعد میں اس انواد کے خلاف انہوں نے لکھا کولر میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ سنس نہیں تھا ڈیفرنٹ ہوتا یہ میرا سنس تھا جیسے اب کار کے سارے پرزے الگ کر دیں تو وہ کار نہیں ہے کار جو ہے وہ پرزہ نہیں ہے پرزے کو بیونڈ اسیمبل کرنے کے بعد وہ کار بنتی ہے تو انلیز اسیمبلی is done so جو ہول بنا جو کار ہے وہ اپنے پارٹس تے ڈیفرنٹ ہے تو کئی جگہ انواد اس کا ملتا ہے ہول is greater than but ان کا تھا کہ ہول is different from its part یہ امپورٹنٹ ہے اور جو ہمارے ہیومن برین ہے چیزوں کو پارٹس میں نہیں دیکھتا ہول میں دیکھتا اور کچھ چیزوں پر دھیان لگاتا ہے تو یہ آئیڈیا کیوں امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہم کوئی پتا ہے کہ مائنڈ کن پہ دھیان لگاتا ہے تو اسی آئیڈیا کو استعمال کر کے ہم اپنی teaching, training, design اس کو improve کر سکتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو کہا یہ ان کا focus perceptual world پہ ہم چیزوں کو perceive کیسے کرتے ہیں اور gestalt کے آئیڈیا پہ design کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام ہوا ہے میں آپ کو کچھ ابھی brief example دوں گا لیکن میرا purpose gestalt psychology کی بالکل basic آپ کو بتا نہیں میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور اس کا educational implication ہے وہ آپ کو میں briefly share کروں گا تو basically gestalt theory کیا کہتی gestalt جرمن میں کا مطلب ہے form یا shape اس sense میں استعمال ہوتی exact translation اس کا انگریز دی میں possible نہیں ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پورڑ ہے اس کے جو parts ہیں اس کے وہ گن جو ہیں وہ نہیں ہوتے مطلب parts کو الگ الگ analyze کریں اس سے whole analysis possible نہیں ہے یہ gestalt کا basic idea ہے تو idea یہ کہہ رہے ہیں کہ teachers جو ہیں وہ different elements جو ان کو سمجھ teachers جو ہیں وہ develop کریں بچوں میں اور اس کو law of organization استعمال کرنی چاہیے اب law of organization basically کیا ہے law of organization of perceptual world جو دنیا ہم دیکھتے ہیں چاہتے ہیں اس کو ہمارے brain کیسے organize کرتا ہے کہ بہت سارے laws ہیں basic law 6 ہیں اور بعد میں اور بھی کئی طریقے کے law بنے تو gestalt law میں میں آپ کو پانچ میں ڈسکس کرتا ہوں کئی جگہ gestalt law کہتے ہیں کئی جگہ gestalt principle کہتے ہیں تو principle of continuation principle of continuation کیا ہے کہ جو چیز ہمارا brain چیزوں کو continuity میں perceive کرتا ہے جیسے آپ اس والے image میں دیکھیں ہیں سب ایک جیسے ہیں لیکن آپ کو ایک ریکھا دکھ رہی ہے جو ڈائیگرام کی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے کی طرف بھاری ہے کہ ہمارا brain وہ continuity میں دیکھتا ہے اب اس کا teaching میں implication دیکھئے teaching میں implication یہ چیزیں continuity میں جیسے پہلے تین کے پہاڑا کے بعد ہم سیدھے ساتھ کے پہاڑا میں نہیں جائیں گے چار کریں گے پھر پانچ کریں گے تک کریں گے ساتھ closure یہ کوئی چیز دھوری بھی ہے تو brain اس کو complete کر دیتا جیسے ماندو میں نے elephant کی spelling لکھتی P اور A نہیں بھی لکھا ہے جیسے میں ایک example دیکھو یہ World Wildlife Fund کا logo ہے Panda پانڈا میں دیکھو دونوں کان کے بیچ میں لائن نہیں کھیجی ہے بات آپ کا brain اس کو پوری لائن complete کے روپ میں دیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں principle of closure similarity دیکھو یہ الگ الگ shapes ہیں similarity shape size color کسی کے اپنے آپ organize کر لیتا ہے similar چیز کو ایک جگہ organize کر لیتا ہے proximity آپ normally دیکھو کہ تین لوگ دی ایک disk پہ تین دن سے آپ ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہو تو آپ imagine کرتے ہو کہ تین واپس میں دوست ہوں نہیں ہمارا brain ایسی اس کو perceive کرتا ہے proximity کے ادھر پہ pregnancy basically pregnancy is a german phrase law of good figure good figure دیکھو یہ olympic کا logo ہے اب اس کو میں پوچھوں کیا دیکھ رہا ہے brain کیا ہوتی چیزوں کو simplify کرنے کی یہ بہت complicated diagram ہے آپ دیکھ رہے ہو کیسے یہ پانچ کڑیاں آپ میں جوڑی ہوئی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کیا بولتا ہوں یہ یہ پانچ سرکل ہیں آپ نے اس کو simplify کر لیا اس میں دیکھو بہت سارے shapes دیکھ رہے ہیں آپ overlaps جاؤ رہے ہیں وہاں دیکھو کسی اور طریقے کا shape آپ curves کے روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ simply اس کو پانچ circle کے روپ میں دیکھ رہے ہیں this is known as law of pregnancy پھر ہے figure and ground یہ آپ کو ان سارے laws میں سے ایک یاد رکھنا ہے تو آپ figure and ground یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ سب سے popular law figure کیا کہتے ہیں کہ جو naturally highlighted ہے وہ figure ہے اور جو اس کے آس پاس کا blank space ہے جس کو negative space کہتے ہیں gestalt میں اس کو انہوں نے کہا ground اب آپ دیکھو یہ بہت popular diagram ہے اب آپ کو پوچھوں کیا دیکھ رہے ہیں figure کے روپ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ بولیں flower pot ہے پھول دان ہے لیکن آپ black والا دیکھ رہے ہو یہ آپ white والے part کو دیکھو گے تو لگے گا کہ دو ویکتی ہیں جن کے ناک آپ پس میں مل رہے ہیں اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھو گے white والے part پر دھیان لگاؤ تو آپ دیکھو گے اس طرح سے اس diagram میں دیکھو آپ گاندھی جی دیکھیں گے but basically white space کیا ہے apple کا part apple کٹا ہوا کسی نے کھا لیا ویسا apple ہے لیکن آپ اس کو دھیان سے دیکھو گے تو جو کٹا ہوا part میں گاندھی جی بھی دیکھو آپ دیکھو اس کی figure کیا ہے اس میں جو تیسرا diagram میں آپ مو آپ مل رہے اس طرح بہت سارے diagram یہ figure and ground ہے تو focus کونسی چیز figure میں اور کونسی background میں positive and negative space کا جو sense ہے gestalt ہے اس سب بہت clear insight کیا ہوتی ہے cause and effect کی relationship کی جو سمجھ ہے وہ ہی آپ ki insight ہے یہ relevant information جب مل جاتے ہیں آپ کئی بار پتا چلتا کئی بار پتا نہیں بھی جلتا overt بھی ہوتا ہے covert بھی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے insight آپ کوئی article پڑھتے ہو کسی کسی سے بات کرتے کوئی film دیکھ آپ کوئی insight کیا ایسا لگتا ہے باہر سے کہ relationship جوڑ رہی ہیں but وہ اپنے آپ جو جو جاتے ہیں insight cause effect relationship کا sense ہے وہ insight ہے اور insight learning کیا ہے اس سے جو سیکھتے ہیں insight سے جو سیکھتے ہیں insight learning ہے insight learning کیا ویڈیوز میں دیکھی ہیں پڑھی ہیں trial and error اس سے سیکھتے ہیں بات یہ کہتے ہیں کہ trial error کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کئی بار ہم insight ملتی ہے کوئی continuous practice کی ضرورت نہیں ہے trial کی ضرورت نہیں ہم کو پرانے experiences کے ایسی insight ملتی ہے کہ solution سے دیکھ جاتا ہے اور یہ ویکتی کے پرانے انبھو ایسا لگتا ہے وہ نئے situation میں اپنے آپ ڈھل رہے ہیں اور cause effect relationship دیکھ رہا ہے اور logic اپنے آپ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کافی studies کی انہوں لٹل البر experience واتسن نے کیا یہ جو experiment ہے سلطان experiment وہ کوھلر نے کیا جب problem solving of animal پہ study کر رہے تھے انہوں نے دیکھا تین ریفی ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ chimpanzee جب وہ اردھن کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ trial error کے بجائے وہ stimulus response کے بجائے trial error کے بجائے وہ اپنی insight use کرتا ہر problem کو solve کرتا ہے تو سلطان کا experiment تھا کہ کیسے کوئی چیز اٹھانی تھی تو کیسے اس نے اپنے آپ دو ڈنڈے جوڑے اور اس سے دو الگ ڈنڈے دیئے گئے تھے پر دونوں کو جوڑ کر اس پر استعمال کیا میں سلطان experiment میں کیسے دور ہوتا ہے چیز کو جب holistically دیکھ ہیں اپنے experiences کو اس کا distilled output جو ہے نا وہ insight کے روپ میں دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ sudden realization ہو ہے اس کے پیچھے subconscious اور unconscious میں بہت ساری فرکریان جو چل رہی ہوتی ہیں آپ experiences کی distillation جو رہی ہوتی بہت چھن رہ ہوتا ہے اور اس insight create ہوتی ہے اور اس پل میں decide کرتے ہیں کس کا solution کیا ہوگا پہلے پارٹ میں آپ پہلے research کر رکھی ہوتی میں بھی جیسے کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہوں اس کے بارے میں 20 چیز میں پڑھی تو اپنے آپ کہیں برین میں وہ فارم ہوتی ہے اس کا actual output ہے وہ نکل کر آتا ہے جس کو pre solution period وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے دیر چھوڑ دو دیرے 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 اور پھر اچانک سے لگتا ideas نکل اپنے میڈم کیوری کے بارے میں سنا کیسے radium کا بشکار کیا ہے یا بنزین کا structure جس کے دماغ میں آیا یا جی واتسن ان کری جن کے دماغ میں ڈین ای کا model آیا ایسا لگتا ہے کہ ترنت آیا بات اس کے پیچھے کی pre solution phase تھا پھر ایک leisure کا period تھا اس کے بعد اچانک سے لگتا ہے کہ وہ ہوا ہے اچانک سے نہیں ہوتا اس کے پیچھے subconscious کے بہت سری تقریہ ہیں جو چل رہی ہوتی ہے آئیڈیا ہو نا کافی نہیں ہے اس کو working stage تک پہنچانے پر ہی وہ insight ہے learning میں convert ہوتی اس کا کچھ اور گونی ہے کہ insight سے ہی perception change ہوتا اور آپ کو یاد ہے کہ gestalt theory ہی ہے perception کی organization کے اوپر insight اچانک سے آتا ہے لیکن اس کے پیچھے background ہوتی ہے pattern دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور unsumich جو ہے وہ بہت important role play کرتی ہے اور higher order animal میں insight زیادہ ہے chimpanzee آپ کو پتا ہے higher order animal ہے chimpanzee اور انسان میں بہت تھوڑے سے کا فرق ہے inferior animal جو lower order animals ہیں ان میں insights نہیں ہوتی age کا بھی فرق دیکھا گیا adults جو ہیں اس میں بہتر ہوتے ہیں اور past experiences اور perceptual organization جو gestalt کا سارانش ہے وہ بہت important ہے اس کے educational implications بھی ہیں learning پس پس full gore oriented موٹیویشن ہونی چاہیے situation کے پوری پورن درشتی hole پہ focus ہونا چاہیے نہ کی part focus ہونا چاہیے اسی سے شکشہ کا سوٹ نکلا ہے from hole to part problem solving attitude سے develop reasoning develop ہوتی ہے imagination creativity سے develop ہوتی